بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی اپنے قبضے میں لے لینا جس کو عیربک میں حصب کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے باب قائم کیا ہے باب افنیت دواری والجلوسی فیہا والجلوسی علی السعادات یعنی گھروں کے سہنوں اور راستوں پر بیٹھنے کا باب حدیث ہے دو ہزار چار سو پیسٹھ اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری اور رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو صحابے کرام نے عرض کی اصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہیں ہیں یہاں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں آپ نے شاہد فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ان راستوں پر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو تم ان راستوں کا حق ادا کرو صحابے کرام علیہ مردوان نے پوچھا کہ راستوں کا حق کیا ہے آپ نے شاہد فرمایا نظر نیچی رکھنا تکلیف دہ چیز کو ہٹانا سلام کا جواب دینا نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا تو آپ غور فرمائیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا بیان فرمایا پہلے تو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے کی طرف سے بظاہر کچھ کلمات کہہ جاتے ہیں جو ظاہراً حکم محسوس ہوتے ہیں لیکن وہ مشورہ ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہمیں کوئی بات کہتا ہے ہمیں یقین اگر ہم اس کی بات کا رد کرنے اس پر عمل نہ کریں تو ان کی دلازاری ہوگی یہ ناراض ہوں گے تو وہ بات حکم کے درجے میں ہوتی ہے اور اگر ہمیں یقین ہے کہ نہ برا مانیں گے نہ دلازاری وغیرہ ہوگی تو پھر اس کا حکم مشورے کا ہوتا ہے حکم ماننا واجب ہوتا ہے اور مشورہ قبول کرنا بہتر ہے کر لیں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں اب یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ راستے میں مت بیٹھو تو یہ بظاہر ایک حکم ہے اگر یہ حکم ہوتا حقیقتاً اور نبی کریم نے اس میں سختی و شدت کا ہی ارادہ رکھتا ہوتا تو پھر صحابے کرام کبھی یہ نہ کہتے کہ آسول اللہ راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے انہوں نے یہی گمان کیا کہ نبی کریم ایک مشورتاً بات کہہ رہے ہیں اسی لئے انہوں نے اپنے ایک عذر پیش کیا ہاں اگر یہ عذر رد کر دیا جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ حکم پر بغیر کسی شرط کے سختی اور شدت فرماتے تو پھر یہ یقیناً حکم کے درجے میں آ جاتا یا سرکار کے چہرہ انور پر نرازگی کے آثار ظاہر ہوتے جیسے بعض معاملات میں ہوا تو صحابے کرام فوراً عدول کر لیا کرتے تھے اپنے قول سے اور فوراً جس کوئی سرنڈر کرنا کہتے ہیں ایسا کر لیتے لیکن جب صحابے کرام نے ایک عذر پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلکہ اجازت دے دیا آپ یہ غور کریں جس سے ظاہر ہوا کہ وہ حکم نہیں تھا بلکہ مشورہ تھا اب جب سرکار نے فرمایا کہ اشتناب کرو اشتناب کیوں کرنے کا حکم دیا اس لئے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے راستے میں تو کوئی نگاہ بھی پڑ جاتی ہے کسی نامحرم کے اوپر اور دیگر معاملات ہو سکتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے ہیں یا وقت کا زیہ آج کل کے دور کے اعتبار سے صحابے کرام تو معقول گفتو کیا کرتے تھے لیکن آج کل کے اعتبار سے دو دوست چار دوست مل کر بیٹھ جاتے ہیں راستے میں تو جو عورت گزر رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہیں گانوں کی آواز آگئی اور کہیں فضول قسم کی باتیں شروع ہو گئیں غیبتیں چغلیاں پھر وقت کا زیہ کے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا وقت نکل گیا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ تو بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں تو چونکہ اس میں خیر کے پہلو کم ہیں اور فساد کے یا خرابی کے پہلو زیادہ ہیں اس لئے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی کہ جس کی بینہ پر حکم دیا جائے مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ کسی میں کوئی خرابی ہے تو ہم کہیں گے دیکھو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو وہ نہیں کرو کیونکہ ہمیں یقین ہیں کہ اس کا باطن خراب ہے ایسا کر بیٹھے گا صحابہ اکرام تو صاف باطن کے تھے ان کو منع کرنے کا مطلب یہ ہے اگر تھوڑا سا اور کیا جائے کہ یہ آنے والوں کے لئے بھی ایک پیغام تھا کیونکہ صحابہ تو بڑے پاکیزہ گفتگو نفیتولی کیا کرتے ہوں گے لیکن بعد میں آنے والوں کو اگر یہ معلوم چلے کہ صحابہ اکرام روڈ پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے نہیں سائیڈ میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تو یہ ان کے لئے ایک دلیل ہوگا کہ ہمارے بڑی بھی تو بیٹھتے تھے اب جو قیدات اور شرائط اور دیگر چیزوں کا وہ لحاظ کرتے ہیں باد والے نہ کر پاتے جیسے ہمارے یہاں تو نہیں ہو پاتا تو پھر یہ بگاڑ کا زیادہ سبب بنتا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا کہ آگے والے لوگ دلیل بنائیں گے اور انہیں احتیاطوں کو اختیار نہیں کر پائیں گے لیکن جب صحابہ اکرام نے اسرار کیا تو پھر بشرائط اجازت مرحمت فرمائی دوسری بات یہ ہے کہ جو صحابہ نے عرصیا کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سارے دن کام پر ہوتے تھے جیسے مہاجر صحابہ تھے وہ بازاروں میں ہوتے تھے اور انصار صحابہ کھیتی باری کیا کرتے تھے تو یہ اکثر شام کو فارق ہو کراتے پھر تھوڑی دیر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دن کے موجودہ حالات پر بحث کرتے اس پر گفتگو کیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت کے سیاسی حالات بھی بڑے خطرناک قسم کے تھے دشمنوں کی طرف سے حملوں کا اندیشہ تھا جیسے اگلی حدیثوں کے اندر ظاہر بھی ہوگا اور اسی طریقے سے دیگر معاملات پر واپس میں تبادلہ ایک خیال کیا کرتے تھے اس طرح کے بھی کچھ چیزیں آگے آئیں گی جس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ کچھ ہوتے تھے کام پر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے جو وحی اس وقت نازل ہوتی جب دیگر صحابہ موجود تھے تو وہ پھر بیٹھ کر ان صحابہ کو وہ اطلاع دیتے تھے جو اس وقت وحی کے وقت موجود نہیں تھے اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچتی یا اترنے والا قرآن ان تک پہنچا کرتا تھا تو کئی اچھے مقاصد کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اس لئے انہوں نے اسرار کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا بیٹھنا اس لحاظ سے کافی ضروری ہے کہ یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر پورے دن کے اور اپنے اطراف کے محول پر ایک گفتگو کر سکتے ہیں تو نبی کریم نے پھر اس عذر کو قبول فرمایا اور ان کو اجازت مرحمت فرمائی کہ راستے کا حق ادا کرو پھر بیٹھ جاؤ اب پوچھے اس اللہ راستے کا حق کیا ہے اس کی مختلف صورتیں سرکار نے بیان فرمائی پہلا یہ کہ نظر نیچی رکھنا ایسا نہ ہو کہ راستے میں بیٹھو تو جو راستے میں گزر رہا ہے آوارہ نظری اختیار کر لو آوارہ نظری کے مطلب ہوتا ہے نگاہ کو آزاد چھوڑ دینا جیسے اکثر ہم لوگ روڈ پہ خوٹل پہ بیٹھ جائیں گے اسکوٹر پہ کون پیچھے بیٹھا ہوا ہے کون آگے بیٹھا ہوا ہے سائن بورڈوں پہ نگاہ ڈال رہے ہیں چلاتے ہوئے بھی حالت ہوتی ہے ہماری اور اسکوٹر پہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے والا سارے نظارے کر رہا ہوتا ہے اور ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یقین اس میں بعض اوقات ایسی چیزوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے جس کو شریعت نے دیکھنا ناپسند فرمایا ہے تو آپ اگر ارادتا نہیں ہے تو خیر گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایسے مقام پر کہیں بیٹھ جائے جہاں پر آوارہ نظری ہو سکتی ہو اور بیٹھنا بھی کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو تو اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان وہاں سے اڑ جائے تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی بدنگاہی کی صورت پیدا نہ ہو لیکن اگر بیٹھنا ضروری ہے تو پھر نگاہیں نیچے رکھیں یہ راستے کا حق ہے اسی پر قیاس کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں وہ سیلزمن ہوتے ہیں اور دکان پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں مرد بھی ہیں عورتے بھی ہیں باپردہ عورتے بھی ہیں بے پردہ عورتے بھی ہیں تو خصوصا جب بدنگاہی کا اندیشہ ہو تو حد تل امکان وہ نگاہ نہ جمعے چہرے پر ہاتھوں پر یا کلائیوں پر اس کی نگاہ نہ پڑے اوائٹ کرے اپنی نگاہ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں جوب نہیں کر سکتا وہ کاروبار نہیں کر سکتا وہ کام چھوڑ کر چلے جائے ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے لیکن سیلف کنٹرول کے ساتھ کوشش کرے کہ چیزوں پر نگاہ نہ پڑے اگر ہوگا تو خدا نہ خواستہ پھر وہ گناہگار ہو سکتا ہے اور یہی چیز آگے چل کے بگاڑ کا سبب بنے گی تو جب نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے تو آپ غور کیجئے کہ اس سے آگے کے سٹیپس تو ویسی منع ہوں گے یعنی نگاہ جمانا پھر خیال اس کے لئے ذہن میں لانا یا جانبوش کے ہاتھ ٹچ کرنا چھونا یہ سب چیزیں منع ہوں گی اس لئے اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے ایک کاؤسمیٹک کے دکان میں خاص طور پر کہ خواتین آتی ہیں اور خواتین آپ کا پتہ ہے کہ ہر طرح کی ہوتی ہیں کچھ تو آکے مزاک شروع کر دیتی ہیں جانبوش کر کچھ کالیج گرلز ہوتی ہیں وہ مطبع ان کی تھوڑا سا وہ بولڈ ہوتی ہیں یہ کہہ لیجئے آپ کہ ان کو اتنی وہ نہیں ہوتی مطبع ججک محسوس نہیں ہوتی وہ اتنی شرماتی نہیں ہیں کیونکہ ان کا اکثر نکلنا آنا جانا ہوتا ہے تو وہ تو بعض اوقات کوئی شریف ساگر سیلزمین کھڑا اور بیچارہ گھبرارہ ہو شرمارہ ہو تو وہ تو اس کا مزاک اڑانا شروع کر دیتی ہیں اور اسی طریقے سے مطبع فری ہونا خامخا یہ بھی بعض خواتین کے معاملات ہوتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہاں پہ کام کرنا چاہیے اسی طریقے سے کپڑے کے کاروبار کے اندر بادقت ہوتا ہے جہاں لیڈیز کپڑے ہوتے ہیں تو عورتیں آتی ہیں اور مہاری بہنیں اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شاید گھر میں کہہ کر آتی ہیں کہ چھ گھنٹے تک تو اب میری زیارت دوبارہ تمہارے لئے ممکن نہیں ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آ کر آ کے بیٹھ جاتی ہیں یہ تھان دکھانا وہ دکھانا وہ پچاسو تھان کھلوا لیں گی باتیں چلتی رہیں گی ایک گھنٹہ دکان پر بیٹھے رہیں گی پھر بعض وقت کہتی ہیں کوئی پسند نہیں آئے اور نکل جاتی ہیں وہ دکاندار بھی چلا جلگے خاک ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے کیونکہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں بعض بے پردہ بھی ہوتی ہیں بعض وہی فری ہونے والی صورتحال احتیاط کرنی چاہیے اسی طرح ایک ٹیچر اگر کوئی ایڈوکیشن میں پڑھا رہا ہے کسی عمر مجبوری کی بنا پر اگرچہ افضل اور اولہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں بچیوں کو پڑھائیں اور مرد حضرات صرف بچوں کو پڑھائیں لڑکوں کو پڑھائیں یہی بیسٹ وے ہے کیونکہ جس طریقے سے آج کل ہمارے ہاں آزادانہ ایک ماحول ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ذہنوں کی خرابیاں بچوں بچوں میں سرائیت کر گئی ہیں بظاہر ایسے میں اس طرح کی پڑھائی میں آزمائشوں کا اور فتنوں کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن بعض مجبوری کی بھی صورتیں ہوتی ہیں جس کی بہت لمبی تفصیل ہے جو میرا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں انسان پھس جائے تو اس کو چاہیے کہ پھر حد تل امکان اپنے نگاہوں کے حفاظت کرے اور نبی کریم کے اس تلقین کے مطابق تھوڑا نگاہیں جھکا کے پڑھائے نگاہیں جمائے نہیں کسی کے اوپر زیادہ مخاطب لڑکوں کو رکھے یہ ہی بیسٹ وے ہے اسی طریقے سے بعض اوقات ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے لئے تھوڑے سا ووسط اور گنجائش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو چیک کرنا ہوتا ہے وہ ٹچ کر سکتا ہے نفس چیک کرتا ہے اس کے علاوہ پھر وہ بلٹ پیشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اس میں فقہان واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر وہ واقعی کوئی دل میں کھوٹ نہیں ہے برائی نہیں ہے تو بقدر ضرورت وہ دیکھ بھی سکتا ہے چھو بھی سکتا ہے اور فرض کر لیں اگر بقدر ضرورت وہ چھو رہا ہے اور اس کی وجہ سے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی دل کا میالان یا کوئی ایسا اچانک خیال آ جاتا ہے تو وہ لاحول پڑے اور اس کو درگزر کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا ایسے ہماری بعض بہنیں جو فیمیل نرسز ہوتی ہیں یہ مریضوں کو چیک کر رہی ہوتی ہیں خصوصاً باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے اور پوسیبل ہے کہ وہاں پر مریض کو چیک بھی کرنا ہو ٹچ کرنا ہو یا دیکھنا ہو تو جس طرح مرد کے خیالات میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے عورت کے ساتھ بھی ایک نفس ہوتا ہے ایک شیطان ہوتا ہے ہماری بہنوں کو بھی اس میں خیال کرنا چاہیے دودھ والے کے پاس قصائی ہے سبزی والے کے پاس کوئی علاقے کے اندر وہ برطن بیشنے والے آ جاتے ہیں ان کو بلالتی ہیں گھر پر تو اس لئے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے میں ان کو مرانی کر رہا ہوں عورتیں خرید و فروخت کر سکتی ہیں اور دائرہ شریعت میں رہ کر وہ گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں ضرورت ہوتی ہے ہر کام مرد نہیں کر سکتا عورتوں کو کام کرنا پڑتا ہے خصوصاً باہر کے ملکوں میں لیکن ہر ایک اپنے ظاہر اور باطن کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے اپنی سوچ اور فکر کو اچھی طریقے سے قابو میں رکھ کر اور پھر بہرحال وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ تلقین صرف مردوں کے لئے تو نہیں ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اگرچہ یہاں عورتوں کا ذکر نہیں تھا تو ہر مقام پر نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ کرنا چاہیے اس پر ایک آخری کلام میں یہ کر لیتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے ظاہری طور پر سامنے کسی عورت کو دیکھنا ہے جسے اس زمانے میں نہ ویڈیوز تھیں نہ کوئی مطلب ڈیجیٹل کیمراز تھے اور کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو وہ تو پھر جو بھی احکام ہیں وہ ظاہری زندہ عورت کے بارے میں تھے لیکن اب ایسا ہے کہ اگر ایک نوجوان ایک مرد یا عورت سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیز ایسی سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ذہن میں ہمارے قلب میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور ہماری توجہ خراب چیزوں کی طرف جا سکتی ہے اگرچہ یہ یاد رکھئے کہ ایک زندہ عورت کو دیکھنا اور ایک ویڈیو کے اندر عورت کو دیکھنا اس کے حساب سے یہ کم ہوگا لیکن معال اور نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر زندہ عورت کو دیکھ کر گناہ کا خیال آ سکتا ہے تو ایک مووی کو دیکھ کر اس میں عورت کو دیکھ کر بھی آ سکتا ہے اور جس طرح اس کو دیکھ کر انسان کسی گناہ تک پہنچ سکتا ہے ایسے ہی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر یا پکچرز دیکھ کر بھی وہ گناہ تک پہنچ سکتا ہے جیسے ہزاروں نوجوان اپنے احوال جب ہمیں بیان کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد نادم ہونے کے بعد پھر جب وہ تفصیل بیان کرتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی انٹرنیٹ پہ چلے گئے تھے فلان چیز دیکھ لی فلان چیز دیکھ لی پھر ذہن میں گندہ خیال آ گیا وہ پھر ارادہ بن گیا پھر عمل کیا اور آج ہم اللہ کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہم سے خطا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر لے گا ہمیں معاف کر دے گا کیونکہ زنا تک انسان بعض وقت پہنچ جاتا ہے اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پھر اس میں بھی احتیاط کرنے چاہیے کہ غیر ضروری طور پر سوشل میڈیا پر جانا اس کو یوز کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ علماء نے صحیح فرمایا بعض وقت ایک نگاہ آزاد چھوڑ دینا انسان کو سالوں رول آتا ہے ایسے سے نوجوان دیکھیں جو بلکل پاکیزہ زندگی گزارتے تھے بس ایک نگاہ پڑی اور دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بنیاد بن گئی پھر نگاہ کی مسلسل آزادی کی اور اس کے بعد پھر وہ کیا قلب میں عبادات کی نورانیت کیا روحانیت کیا فکر آخرت کیا موت کا خوف کیا اللہ کی گریفت اور اس کی ناراضگی کا ڈر سب نکل جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے ایک نگاہ تباہ کر دیتی ہے بعض اوقات اس لیے احتیاط اچھی طرح کرنی ہی چاہیے اور سرکان نے دوسرا فرمایا کہ تکلیف دے چیز کو ہٹانا جیسے اگر بیٹھے ہیں فرض کر لیں کوئی بیچ میں ایک پتھر نظر آیا لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اٹک کے گر سکتے ہیں تو اس کو ہٹا دو کسی نے لکڑی وغیرہ پھیک دی جیسے وہ چلتے چلتے ہی بعض اوقات پچھلے دور کے اعتبار سے جنگل سے لکڑیاں کٹ کے لارہے ہیں جانور پر ایک لکڑی گر گئی اب وہ کوئی چل رہا ہے اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے چپ سکتی ہے وہ اٹھا کے پھیک دی تو تکلیف دے چیز کو سائیڈ میں کر دینا یہ بھی ایک راستے کا حق سمجھ لیجئے اور اسی کے زمن میں پھر مطبع وسط ہوتی ہے کہ جیسے اب آپ جا رہے ہیں اگرچہ آپ راستے میں نہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن راستے میں سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا یہ بڑا افضل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ ایک شخص نے ایک لکڑی کو دیکھا کہ وہ درخت کے ٹہنی تھی جو شارع یعنی سڑک کی طرف آگئی تھی اور اس سے ٹکرانے کا اندیشہ تھا تو اس نے اس کو توڑ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا یعنی بروز قیامت وہ جنت میں جائے گا صرف ایک تکلیف دے چیز ہٹانے کی بنا پر اس لئے کبھی آپ جا رہے ہیں لوگ کیلے کے چھلکے پھیک دیتے ہیں آپ اندادہ کریں راستے میں پتھر ہوتے ہیں ٹھوکر کھالیں گے اس کو دو گالیاں بک لیں گے لیکن ہٹائیں گے نہیں سائیڈ میں گالی بکتے میں نکل جائیں گے پہ یہ آپ ہٹک گئے تھے آپ کے سکوٹر گرنے والا تھا دوسرا بھی تو گر سکتا ہے آپ اتر کے سائیڈ میں کر دیتے نہیں اس لئے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ افضل ہوتا ہے اب تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ راستے کا حق ہے اور تکلیف پیدا کر دینا یہ کس قدر خطرناک ہوگا کس قدر آدمی گناہگار ہوتا ہے تو اس پہ بھی میں کلام کرتا ہوں بعض اوقات کہ آپ کیلہ کھاتے ہیں کیلہ کھایا وہیں پھیک دیا بعض اوقات تو آپ دیکھیں گے بس میں جا رہے ہیں کھڑکیوں سے کیلے کے چھل کے باہر آ رہے ہیں یعنی وہ تمیز نہیں ہوتی کہ ہم کہاں پھیک رہے ہیں اور بچوں کو بھی انہوں نہیں سکھاتے وہ بھی باہر پھیک رہے ہوتے ہیں مین روڈ کے اوپر آگیا کیلہ چھل کا اب وہ اسکوٹر والا آتا ہے بعض اوقات بیچارہ اس کے بعد دم پھسلتا ہے اور وہ چوٹے لگتی ہیں ایسے ہی گڑھے کر دیتے ہیں بعض اوقات کوئی کنیکشن لینا ہے کچھ کرنا ہے وہاں سے لے کے گڑھر سے لے کے گھر تک کنیکشن وہ کر دیا جی یا پانی کی لائن کا نئی روڈ ڈلی ہے پھار دیتے ہیں اس کو چلو آپ نے کر لیا خلاف قانون تھا لیگل تھا اللیگل تھا آپ نے پوچھ کے کیا تھا بھائی اس کو بھر دو گڑھے کو اس میں مٹی ڈال دو سمن ڈال دو اس کو ختم کر دو نا گڑھا کر کے چھوڑ دیا اب جو آرہا ہے بچھڑا دھکا کھا رہا ہے جو آرہا ہے دھکا کھا رہا ہے اور پھر بعض اوقات سپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں گھر کے بچوں کو قابل میں نہیں رکھتے ہیں کہ بھئی کس طرح باہر نکلنا ہے کیسے نہیں نہیں بھئی جی ہمارے بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے چلو اچھا بھئی اب وہ بناتے کیسے ہیں سپیڈ بریکر بلکل یہ یہ یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا سے یوں سلوپ میں بنا لیں کہ کوئی آئے تو آرام سے نکل جائے رکنا تو اس کو پڑے گا نہیں رکے گا تو اوپر جائے گا اچھلے گا بہت زیادہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بناو بھی ایسا کہ کسی کا گردے میں پتھری ہو تو پتھری نکل جائے کسی کے پیپڑوں میں سے سانس نہیں جارا تو اب سانس جانا شروع ہو جائے وہ یوں ہوتا ہے اور جن بھائیوں کو اسکوٹر چلانا زیادہ صحیح طریقے سے نہیں آتی پیچھے فیمیل بیٹھی ہوتی ہیں وہ ایسا اس پر لے کے جاتے ہیں کہ بیچاری وہ سیڑ سے اڑ جاتی ہیں بہنیں بعض اوقات اور بعض اوقات تو پیچھے گر جانے کے معاملات بھی ہوئے ہیں مسلسلی نے عزیت اور تکلیف ایسا نہ کیا کریں ایسی بعض لوگ جو ہیں یہ کوئی چیز علاقے میں سجاوٹ والی بنا دیتے ہیں اور مین روڈ کے اوپر لوگ اٹک اٹک کے جا رہے ہیں رکھ کے جا رہے ہیں اس سب چیزیں غلط ہوتی ہیں نبی کریم نے منع فرمایا صحابہ کو بیٹھنے کے حق کے طور پر فرمایا تکلیف دے چیز کو ہٹاؤ نہ کہ تکلیف بڑھاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو ذہن میں محفظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين